بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اساد اور آپ دیکھ رہے ہیں اساد الیszy کل آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے لائٹننگ کے اوپر یعنی آسمانی بیجلی سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہو گا کہ ایساٹئیک الیکٹریسٹی کیا ہوتی ہے تو ایساٹیک الیکٹریسٹی ہی ہوتی ہے is ایساٹک الیکٹریسٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بادل کی ستنا بنتیں ہیں جیسا کہ ہم جانتیں کہ پانی سے جو بھاپ اٹھتی ہے جب وہ اوپر جاتی ہے تو کولڈ ٹمپریچر ہونے کی ویسے ہوا کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ کولڈ ہوتا ہے یعنی کم ہوتا ہے جس کی ویسے وہاں پر وہ بھاپ جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو بھاپ ہے وہ چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑوں میں منتقل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو بادلوں کے اندر بیسیکلی چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپس میں رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں تو جہاں پر بھی کوئی چیز رگڑ کھاتی ہے تو وہاں پر الیکٹرون کی کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ الیکٹرون منتقل ہو جاتے ہیں تو بادلوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بادل کے اندر برف کے ٹکڑے رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو چارجز ہوتے ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں الیکٹرون اور پروٹرون موجود ہوتے ہیں یعنی ہر چیز میں ایٹم سے مل کر بنی ہوتی ہے تو جہاں پر بھی ایٹم ہوگا وہاں الیکٹرون اور پروٹرون ہوں گے تو الیکٹرون اور پروٹرون بادلوں کے اندر اس طرح رگڑ کھاتے کھاتے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ پوزیٹیف چارجز ایک طرف ہو جاتے ہیں بادل میں اور نیگٹیف دوسری طرف تو وہ ہم آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھاتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بادل کے اندر پوزیٹیف چارجز جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو جاتے ہیں چاہاں پر برف کے جو ٹکڑے ہیں وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور بادل کے نیچے لے اس سے میں نیگٹیف چارجز اکھٹے ہو جاتے ہیں یعنی کہ برف کے جو چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں تو اس طرح ایک بادل جو ہے پوزیٹیف اور نیگٹیف چارجز کا مجموعہ ہو جاتے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں زمین پر زمین یعنی گراؤنڈ یا ارث کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو زمین سے منسلک جتنی چیزیں ہیں وہ سب گراؤنڈ میں آتی ہیں مثلا زمین پر اگر درخ لگاوے تو یہ بھی گراؤنڈ سے ہی کنیکٹیڈ ہے اسی طرح پہاڑ چاہے کتنا بھی ہنچا ہو وہ زمین ہی کہلاتے ہیں یعنی گراؤنڈ سے کنیکٹیڈ ہے اسی طرح پولز اور بیلڈنگز وغیرہ تو یہ ساری چیزیں گراؤنڈ میں آتی ہیں تو گراؤنڈ جو ہے ہماری وہ پوزیٹیف چارج ہوتی ہے ہمیشہ گراؤنڈ کے پوزیٹیف چارج رہنے کی وجہ سے جب بھی بادل جو ہے جب نیچے کی طرف آتے ہیں یہ زمین سے تھوڑے قریب ہوتے ہیں تو چونکہ نیگٹیف اور پوزیٹیف چارجز جو ہے آپس میں ایٹریک کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو بادل کے جو نیچے لے اسے میں نیگٹیف چارجز ہیں وہ اور زمین چونکہ پوزیٹیف چارج ہے تو زمین سے پوزیٹیف چارجز اوپر کی طرف اور بادلوں سے نیگٹیف چارجز نیچے کی طرف آتے ہیں تو چونکہ یہ نیوٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یعنی الیکٹرون اپنے زمین کو دینے ہی کوشش کر رہا ہوتے ہیں تو اس صورت میں پوزیٹیف اور نیگٹیف چارجز کا جو ملاپ ہوتا ہے اس کی صورت میں ہمیں ایک بہت زوردار قسم کی بجلی کڑکتی بھی نظر آتی جس کو ہم کہتے ہیں آسمانی بجلی یا لائٹننگ تو یہ جو لائٹننگ ہے یہ لائٹننگ کی ایک ٹائپ ہم نے آپ کو بتائیے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں لائٹننگ کی ٹائپس کے اوپر ٹائپس سے پہلے ہم بادلوں کی نمبرنگ کر لیتے ہیں ہمارے پاس چار بادل کے ٹکڑے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کو نمبرنگ دے دی ہے یعنی کہ چار بادل کے ٹکڑے ہمارے سامنے آگئے ہیں 1,2,3,4 تو لائٹننگ کی جو ٹائپس ہیں بیسیکلی وہ تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کلاوڈز لائٹننگ جو کہ بادلوں کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے جو اندر ہی پوزیٹیف نیگٹیف چارجز ہیں وہ آپس میں ٹکرارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی ہمیں بیجلی چمکتی نظر آتی ہے بادلوں کے اندر تو اس کو ہمیں کہتے ہیں کلاوڈز لائٹننگ دوسری ہوتی ہے کلاوڈ ٹو کلاوڈ لائٹننگ یعنی کہ ایک بادل سے دوسرے بادل کی طرف جو بیجلی کا بہا ہوتا ہے مثلا یہ بادل نمبر ون ہے اور یہ ٹو ہے تو جہاں پر بھی پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارجز کا اسی طرح جو ہے کنیکشن ہوگا تو بیجلی جو ہے ایک بادل سے دوسری جگہ دوسرے بادل میں منتقل ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پر بیجلی چمکتی نظر آتی ہے بارش کے دنوں میں تو یہ کلاوڈ ٹو کلاوڈ لائٹننگ ہوتی ہے یہ اس طرح ایک بادل سے دوسرے بادل میں جاری ہوتی ہے تیسری ٹائپ وہ ہے جو ہم نے آپ کو شروع میں بتائیے یعنی کلاوڈ ٹو گراؤن یا کلاوڈ ٹو ارث لائٹننگ یہ بادل سے ہمیشہ زمین کی طرف آتی ہے اس میں سب سے ڈینجرس یہی والی ٹائپ ہے چونکہ یہ جب زمین کی طرف آئے گی تو یہ زمین سے منسلک کسی بھی چیز پر جائے گی سب سے پہلے یہ بیلڈنگز پولز درخت یا پہاڑوں پر ایفیکٹ کرتی ہے تو اسی لیے بارش کے سیزن میں ان ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے ایک انسان کو اب اگر ہم بات کریں سٹیٹیک الیکٹریسٹی یا لائٹننگ یعنی کہ آسمانی بیجلی کے اوپر کہ اس کا تیمپریچر کتنا ہوتا ہے اس میں وولٹے جو کرنٹ کی کیا مقدار ہوتی ہے تو ایک لائٹننگ سٹوک جو گرتا ہے اگر کلاوڈ ٹو کلاوڈ لے لیں ہم یا کلاوڈ ٹو ارث لے لیں تو اس کا جو تیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تھاؤزنڈز میں ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے ٹوئنٹی سیون تھاؤزنڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے اور وولٹ اگر ہم بات کریں تو یہ میگا وولٹس میں ہوتے ہیں یعنی لاکھوں وولٹس میں ہوتے ہیں اور کرنٹ جو ہے وہ کلو ایمپس میں یعنی کہ ہزاروں ایمپیئر میں ہوتا ہے اگر ہم اس ایلیکٹری سیڈی کو سٹور کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ یوسفول ہو سکتی لیکن چونکہ اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس سے صرف ہمیں بچنا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے طریقے پہ ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے تو اس کی جو وولٹس کی رینج ہے جو بتائی جاتی ہے وہ ہنڈریڈ میگا وولٹ بتائی جاتی ہے ایک لائٹنگ سٹورک میں جو کہ میلی سیکنڈز کے اندر یا مایکرو سیکنڈز میں گرتا ہے اور ایمپیئر کی رینج کی اگر بات کی جائے تو ٹین کلو ایمپیئر سے نائنٹی کلو ایمپیئر یعنی کہ دس ہزار سے نووے ہزار وولٹ اے سوری ایمپیئر تک اس میں کرنٹ کی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ ہر چیز کو بہ آسانی جلا کے رکھ سکتی ہے تو اسی لئے اس سے بچنے کے لئے لائٹنگ آریسٹرز کا استعمال کی جاتا ہے اور جو کہ ہماری بیلڈنگ پر لگایا جاتے ہیں لائٹنگ آریسٹرز کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے تو آج کی ویڈیو ہماری تھی لائٹنگ یعنی کہ آسمانی بجلی کے حوالے سے امید ہے آپ کا کونسپٹ کلیئر ہوا ہوگا آج کی ویڈیو سے ریٹنگ آپ کا کوئی کوسچن آپ کومیٹس میں بوچ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ایک ایکسپیریمنٹ کے اوپر بات کریں گے جو کہ بنجیمن فرینکلن نے کیا تھا آسمانی بجلی کے اوپر چونکہ اس وقت تک بجلی جو ہے وہ صحیح سے ڈسکورنی ہوئی تھی یا اس کے جو unknown facts تھے وہ لوگ نہیں جانتے تھے تو آسمانی بجلی سے ہونے والے نقصانات کو جانچنے کے لیے بنجیمن فرینکلن نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا نیکس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں نیکس ویڈیو دک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ